آگے بڑھیں گے پی ٹی اے اسلامباد کی تینوں نشستوں میں مبینہ دھانلی کو الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا ہے این اے چھالیس اسلامباد پی ٹی اے کے آزاد امیدوار آمیر مغل نے انتخابی نتائج کو ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا ہے این اے چھالیس اسلامباد پی ٹی اے کے آزاد امیدوار شویب شاہین نے انتخابی نتائج کو ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا ہے این ایرٹالیس پی ٹی اے کے آزاد امیدوار علی بخاری نے انتخابی نتائج کو ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا ہے آٹھ فرگری انتخابات کے نتائج میں تبدیلی اور دھاندلی کی گئی امیدواروں نے یہ موقف اختیار کیا ہے مسلم لکنون کے کامیاب قرار دیا کہ ایمنیز کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی استعداد کی گئی ہے اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ آزاد امیدواروں کی جانب سے تینوں نشستیں جو اسلامباد کی ہیں ان کے نتائج کو الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور الیکشن ٹریبیونل سے اس حوالے سے رجوع کر لیا گیا ہے پی ٹی اے نے اسلامباد کی تینوں نشستوں میں مبینہ دھاندلی کو چیلنج کر دیا ہے اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو مسلم لکنون کے امیدوار ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے ان میں تینوں امیدواروں کی اگر بات کی جائے تو شویب شاہین این اے فورٹی سیون سے اور اسی طرح سے این اے فورٹی ایٹ سے علی بخاری ان کے جانب سے الیکشن ٹربیونل میں نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے اور این اے فورٹی سکھ سے آمیر مغل کی جانب سے نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے آزاد امیدوار آمیر مغل نے این اے چھالیس اسلامباد کے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اسلامباد کی تینوں نشستوں پر الیکشن ٹربیونل سے رجوع کر لیا ہے اور تینوں حلقوں کے نتائج جن کے نتیجہ کے اندر مسلم لکنون کے امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا تھا اس حوالے سے استعداد کی گئی ہے کہ ان کے کامیابی کے نوٹفکیشن محتل کیا جائیں اور ان کو ڈی نوٹفائی کیا جائے پی ٹی اے اسلامباد کی تینوں نشستوں میں مبینہ دھانلی کو الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا ہے اینے چھالیس اسلامباد پی ٹی اے کے ازاد امیدوار آمر مغل نے انتخابی نتائج کو ٹریبیونل میں چیلنج کیا ہے اینے چھالیس اسلامباد پی ٹی اے کے ازاد امیدوار شویب شاہین نے انتخابی نتائج کو ٹریبیونل میں چیلنج کیا ہے اینے فورٹی ایٹ پی ٹی اے کے ازاد امیدوار علی بخاری نے انتخابی نتائج کو ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا ہے